ڈی ڈی سی ممبر ویری ناغ پیر شہباز نے ایل جی منوش سینہ صاحب کا شکریہ ادا کیا ڈی ڈی سی کا کہنا ہے کہ ایل جی نے میرے درخواست پر کاپرن ویری ناغ روڈ پر میکنمائزیشن پورا کروایا اور یہ گزشتہ تیس سالوں سے ہمارے طویل التوا کا مطالبہ تھا لیکن اس وقت ساڑھا مکمل طور پر سیاہ ہیں پندرہ کلومیٹر کے لمبائی کے ساتھ ویری ناغ سے کاپرن ڈی ڈی سی نمہکم رن بی یعنی ایس ای ایکزن اے ای جے ای اور دیگر عملی کے ممبروں کا بھی شکریہ ادا کیا کاپرن ویری ناغ سے سعید وجہت گلانی کی ریپورٹ اعوذ باللہ احمد شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیر شہباز ڈی ڈی سی ممبر ویری ناغ شہباز بارہ سے آج تمام لوگوں تک میں ایک مسیج دینا چاہتا ہوں خاص کر شہباز بارہ کے لوگوں تک کہ آج کا دن ہسٹری میں لکھے جانا وارا دن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیری ناغ سے لے کے کپرن تک جو یہ روڈ تھا ہمارا اس کی اگر لینگت دیکھیں ہم تو پندرہ کلومیٹر تھی لیکن سچ سال سے یہ علاقہ سفر ہو رہا تھا آج تک کبھی بھی یہ روڈ کپرن سے بیری ناغ تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آج میں شکر گزار ہوں اور بہت خوش بھی ہوں شکر گزار ہوں میں اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد یو ٹی کے لیکٹرنر گورنر منوح سینہ جی کا اور گورنر انتظامیہ کا کہ جنہوں نے میری روڈیسٹ کے اوپر بیری ناغ کپرن روڈ آج کمپلیٹ کر کے دیا آج لاسٹ کا دن تھا آج ہم نوگام کا ایک لاسٹ کا پیچ ہمارا بچہ تھا جو آج شام کو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس لئے آج میں شکریہ عطا کرتا ہوں منوح سینہ جی کا ایل جی صاحب کا گورنر انتظامیہ کا اس کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ جو ہمارا آرن بی ہے ایسی صاحب کا شکر گزار ہوں ایکزن صاحب کا شکر گزار ہوں ای صاحب کا جی صاحب کا اور جتنے بھی ان کے فیلڈ کے سٹاف ہیں جو ان کا ان کا میں تہہے دل سے شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ کپرن سے ویری ناغ تک جو دوری تھی جو آپ کو پتا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا تھا آج میں لوگوں کو کہتا ہوں انتناک کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں سری نگر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی آج کپرن کیس ویری کو دیکھنے کیلئے آئیں گے میں حصوب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ویری ناغ سے کپرن تک صرف پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ایک کمپلیٹ روڈ ہم نے بنا کے دے دیا ہے ان کو عوام کے لیے وقف کر دیا ہے آج جو بھی آئے گا پندرہ سے بیس منٹ میں وہ یہاں کپرن تک کہن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس علاقے کے ڈرائیور سہیوان تھے سونو چلانے والے تھے تبیرہ چلانے والے تھے ان کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ نئی گاڑیاں اولاتے تھے میرے خیال سے ایک ہی سال میں ان کی گاڑیاں ختم ہو جاتی تھی اور ان کا بیک کا جو لون تا وہ آدار نہیں ہوتا تھا بیکاز آف روڈ روڈ کی اتنی کنڈیشن خراب ہو چکی تھی کہ نئی گاڑیوں کا بھی ایک سال نکلتا تھا اور ایک سال کے بعد وہ گاڑیاں جو ہے ختم ہو جاتی تھی اور ہمارے ڈرائیور حضرات جو تھے وہ تنگ تھے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ایز ای ڈی ڈی سی الیکشن لڑا میں نے اپنے منفیسٹوں میں رکھا تھا سیری نمہ تین پر رکھا تھا کہ اگر اس علاقے نے مجھے ووڈ دیا سپورٹ کیا تو میں سب سے پہلے پریارٹی جو ہے میں روڈ کو دوں گا اور الحمدللہ میں اپنے اس مشن میں سیکسپل ہوا میرے ٹیم میں نے ساتھ رہا میں اپنے ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ دیا میں نے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی میں نے چیف سیکٹری کے ساتھ میٹنگ کی میں نے ایسی آرنبی کے ساتھ میٹنگ کی اور اس روڈ کو پریارٹی پر رکھا اور اس روڈ کو آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آج کپرن سے ویری ناکتاک ایک اچھا ہائیوے ہم نے بنا کے دے دیا اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں عوام سے کہ یہاں پہ آپ نے بہت سارے سہاتی مقام دیکھے ہوں گے جیسے گل ملک دیکھا پہل گام دیکھا دودھ پتری دیکھی اچھا بل دیکھا اور بھی ویلی میں بہت سارے مقامات ہیں جو ٹوریزم کے لیانے سے جانے جاتے ہیں لیکن ایک ایسا ٹوریزم کا ایک ایسا ایریا ہے ایک ایسا علاقہ ہے جو حکومت کے آنکو سے اوجل رہا ہے جس کو ہم گگن کہتے ہیں جس کو ہم سربل کہتے ہیں یہ اتنا ہی خوبصورت ہے نیچرلی ڈیولپ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے ایک ایسی جیل ہے اس کے اندر سربل کے اندر اور ایک اتنا بڑا میدان ہے گگن میدان جس کو گگن میدان کے نام سے ہم کہتے ہیں میں کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج وہ آئیے ہم نے ایک بہترین روڈوں کو بنا کے دے دیا دیڑی بل تک وہ آئیے اور گگن میدان تک اپنا ٹور کیجئے سربل تک جائیے ایک بہت اچھا سہت مقامات مقامات آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں نے علاقے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جتا ہوں تو اس علاقے کو ہم ٹورزم کے میپ پر لائیں گے اور الحمدللہ ہم اس میں بھی سکسیسپل ہوئے ہیں اور آپ دیکھو گے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایکو ٹورزم کو لانچ کرنے جا رہے ہیں ایکو ٹورزم کے تحت ہم اس میں ٹریکنگ کروائیں گے جس کا ہم بیس سکسیم اس ٹائم ڈیڈی بل بنا رہے ہیں اور ڈیڈی بل سے لے کے ہم ٹریکنگ کروائیں گے گگن میدان میں سربل میں توس مدان میں بریڈی ٹاپ میں اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے ویلی کے لوگوں سے اور جوانوں سے خاص کر یوت سے کہ جب ہم ایکو ٹورزم سٹارٹ کریں گے اس علاقے کے نوجوان جو بے روزگار ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں جن کو روزگار نہیں ملا ہے اور ان کو روزگار دینے میں مدد ہوگی جب ہم ایکو ٹورزم سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا رین سے لے کے چوگنگ کے بیچ میں جو بریج ہے پولو پورشن ہے اس میں بہت ہی روڈ خراب تھا آپ کو پتہ ہے جب برہ پاری ہوتی ہے وہاں پہ تمام ٹریک جام ہو جاتا ہے جب برہ جام جاتی ہے وہ روڈ خراب ہے آج آپ دیکھو گے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ویٹ میکس کیا ہے اور آنے والے دو تین دنوں میں ہم اس کو بھی بلیک ٹاپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دودوگن کمر کے بیچ میں جو بریج ہے ہم اس کو بھی بلیک ٹاپ کرنے جا رہے ہیں رشیب پورا اور گواز کے بیچ میں جو بریج ہے ہم اس کو بھی بلیک ٹاپ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ابے ہمیں آٹھی مینے ہوئے ہیں ڈی ڈی سی ایز ای ڈی ڈی سی میں کام کرتے ہوئے میں نے جو علاقے کے ساتھ پانچ چھے کومنٹمنٹس کی تھی اس میں دو سے تین جو ہے وہ سیکسس پل ہو گئے ان کے اوپر کام بھی لگ گیا دو یا تین ڈیمانڈرز رہ گئی ہیں جیسے جو کشمیر بینک برانچ کی بات ہو فائر سیروس سٹیشن کی بات ہو یا تاثیر نوگام کی بات ہو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پراسس چل رہا ہے میں عوامل ناس سے یہ آج میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ ہم ان کے اوپر بھی انشاءاللہ سیکسس فل ہوں گے کامیاب ہو گے اور میری گزارش عوامل ناس سے کہ آپ آئیے اور اس علاقے ویلی کپرن کا دورہ کیجئے میں سری نگر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ویلی کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا سہت افضا مقامات دیکھنے کو ملے گا کہ آپ گل مرک کو پہل گم کو اور سہت افضا مقامات کو بھول جاؤ گے جب آپ گگن میدان اور سربل پہنچو گے اور اس کے ساتھ جو ہمارے یوت یہاں پر پڑھے لکھے یوت ہیں بے روزگار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم ایکو ٹورزم سٹارٹ کریں گے اور یوت کو وہاں پر روزگار ملے گا خدا حافظ